بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے برا حراست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آیت مبارکہ تلاوت کی حدیث مبارکہ پڑھی آپ کے سامنے خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بابت معلوم نہیں ہے تو پوچھ لو اہل علم سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ لاعلمی بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ہے سوال پوچھنا سوال کرنا پوچھ لینا معلوم کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور اللہ رب العزت کے کلام میں اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے اس کو عمل میں ڈھالنے کے لیے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا یہ لائیو پروگام آپ کی خدمت میں ہے آپ کا منتظر ہے آپ کے سوالات کو لے کر آپ کے انتظار میں رہتا ہے روزانہ آپ کی خدمت میں یہ پروگام آتا ہے اور ناظرین مہترم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ کی طرح آج بھی اپنے بہت سوالات ہمارے سے شیئر کریں گے اور سوال بھیجنے کا طریقہ بہت سمپل آسان سہل ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھنا ہے آپ نے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا فالو کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائف ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہوگی اس کا حصہ بن کے اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے بھیج دینا ہے ہمیں انشاءاللہ لزیز آپ کا سوال اپنے وقت پر ضرور اس پروگام کا حصہ بنایا جائے گا آج کے معزز مہمان بسید موجود ہیں میں ان کو تعریف کرواؤں گا پھر آغاز ہے پروگام کا مفتی محمد اوئیس صاحب آج کے پہلے معزز مہمان ہیں میری بوم بلکم پروگام موامن مفتی سینے رستاز ہیں جامت الرشید کراچی کے اور آج کے دوسرے معزز مہمان ہم آزاد کچھ ہی دیر میں سٹوڈیوز میں ہوں گے انشاءاللہ لزیز مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم شیخ الحدیث رئیس ادار الافتاہ جامت الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم ترین رکن اور جامت الرشید کے تمام شعبجات کے عمومی سرپرست اور نگران بھی ہیں آپ اور کافی دنوں کے بعد وہ اس پروگام میں ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آئی ہو تو میں آغاز بارل مفتی محمد اوئیس صاحب ہی سے کرلوں گا پروگام کا موسیٰ پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے ریاض سے سعودی عربیہ سے عبداللہ صاحب کا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیوپیتھک جو دوائیں ہوتی ہیں ان میں سنا یہی گیا ہے کہ الکوہل کی ایک مقدار شامل ہوتی ہے تو کیا الکوہل کی مقدار جن دوائوں میں شامل ہوگی ان کا استعمال بغرز علاج درست ہوگا جائز ہوگا حلال ہوگا یا نہیں موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیوپیتھک دوائوں میں اگر کحول ملائے گئی ہو تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو کحول ملائے گئی ہے اگر وہ انگور اور کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے کشیدہ کر کے اس میں ملائے گئی تو اس صورت میں ایسی دوائے کا استعمال کرنا جائز ہے بشرت ہے کہ اس دوائے کی استعمال کرنے کی وجہ سے نشہ نہ آئے اس صورت کے اندر بھی بہتر یہ ہے تقوہ کی روز ہے کہ ایسی دوائے کو استعمال نہ کہیں جائے کہ جس میں کحول ملائے گئی ہے جو انگور اور کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے کشیدہ کر کے ملائے گئی لیکن اگر اس میں جو کحل ملائی گئی ہے وہ شراب سے کشیدہ کر کے ملائی گئی ہے یا انگور سے نکال کر شراب بنایا گیا وہ پھر اس کو اس دوا کے اندر ملائی ہے تو ایسی دوا کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے البتہ ایک خاص صورت میں کہ جب اس کی مرض کے صحیح ہونے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دوا موجود نہ ہو یا دوا ملتی ہے لیکن وہ زیادہ کارگر نہیں ہے اور یہ مرض بھی بڑا خوفنا قسم کا ہے بڑا مرض ہے تو ایسی صورت میں ایسے مریض کے لیے کہ جو بڑے مرض کے اندر مبتلا ہے اور اس کے متبادل کوئی اور دوا موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن زیادہ کارگر نہیں ہے تو اس خاص صورت میں جو شراب انگور سے یا کھجور سے بنائی گئی ہے اور پھر اس کو اس دوا کے اندر ملائی گیا ہے تو اس خاص صورت کے اندر اس کا استعمال کرنا جائز اور گنجائش ہے اس کی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یعنی خاص صورت میں گنجائش ہے ادھوائز وائیڈ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ کراچی سے عمر فاروق صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سودی بینک میں ملازمت کرتا ہو اور وہ کوئی چیز حد دیا دے یا گھر میں کوئی کھانے کی چیز بھیج دے لے آئے تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہوگا اگر استعمال کر لیا تو بھی قرآن میں ذکر کردہ سود کھانے کی جو وائید ہے اس میں ہم شامل ہوں گے یا بچت ہو جائے گی سودی کمائی والے کو اپنی بیٹی نکاح میں دینا کیسا ہوگا شریعی صاحب سے بتائیے جو کنونشنل بینک ہے تو کنونشنل بینک میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کرنا جائز ہوتا ہے اور ایسے کام کرنے والے سودی کاموں میں ان کا انوال ہونا نہیں پڑتا ایسے ڈرائیور ہے یا چوکیدار ہے یا ٹیل فون آپریٹس وغیرہ ہے تو ان کی جو کمائی ہے یہ کمائی جائز ہے تو اگر ایسے شخص حدیہ دیتا ہے کہ جس کا برائراز سودی کاموں کے اندر انوال ہونا نہیں پڑتا اور اس میں وہ شامل نہیں ہے تو اگر ایسے شخص حدیہ دینا چاہتا ہے تو اس سے حدیہ لینا جائز ہے اور ایسے شخص کے نکاح میں بیٹی دینا وہ بھی جائز ہے لیکن اگر اس کا کام ایسا ہے کہ اس کو برائراز سودی کاموں کے اندر انوال ہونا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کا کام جائز نہیں ہے اور اگر یہ یقین ہو کہ جو حدیعہ دے رہا ہے اس کے علاوہ اس کے آندنی کا انکم کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے بلکہ اسی انکم سے یہ خرید کر پرچیز کر کے یہ حدیعہ دے رہا ہے تو صورت میں یہ حدیعہ لینے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حرام سے ہوگا اور اگر یہ حدیعہ لے لیتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے تو پھر یہ بھی صود کے استعمال کرنے والے کے متعلق جو عائد آئی ہے اس میں شامل ہوگا اس کو بھی گناہ ملے گا اور ایسے شخص کو نکاح کے اندر لڑکی نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس صورت کے اندر یہ لڑکی بھی پھر حرام جو صود وغیرہ ہے تو اس کے اندر شامل ہوگی اس کی کمائی سے کھائے گی اس صورت میں نہ دیا جائے لیکن اگر وہ نکاح میں دیتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن نہ دینا یہ زیادہ افضل بہتر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر آپ نے پہلے ایسا کوئی عمل کر لیا ہے انجانے میں کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح آپ نے کر دیا ہے تو نکاح جس طرح آپ نے فرمایا ہو گیا ہے درست ہے بالکل اس پر کوئی فرق نہیں پڑا اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے جو داماد ہے آپ کا وہ بھی آپ کے ایک طرح سے بیٹا ہے تو اس کو سمجھا کر طریقے سے نصیحت کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ اس برے کام سے یا اس ناجائز جو نوکری ہے اس سے چھٹکارے کی صورت دکھانی چاہیے آئی کلت آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جتنے کنونشی بینک ہیں تو ان میں اسلامیک ونڈوز بھی پھائی جاتی ہیں تو ان کے بھی کام کرنے کا طریقہ ہو جائے تو اس میں اپنے تشکیلات وغیرہ کروالیں تو اس سے اس کا کام بھی جائز ہو جائے گا تنکہ بھی جائز ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں نا سام بھی مر جائے گا لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی بہت بہت شکریہ آپ ممبئی صحیحنہ صاحبہ کا سوال ہے گھر والوں کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی عورت کو مخصوص ایام اس کے شروع ہو جائیں تو وہ احرام باندھے گی یا نہیں باندھے گی نیز وہ کن ارکان کو ادا کرے گی اور کون سا رکن ایسا ہے کہ جس کو ان مخصوص ایام میں وہ ادا نہیں کر سکتی ہے مصر صاحب عورت کے لیے احرام باندھنے کے لیے تحارت شرط نہیں ہے یعنی ان مخصوص ایام سے پاک ہونے ضروری نہیں ہیں ان مخصوص ایام کے ہوتے ہوئے بھی وہ احرام باندھ سکتی ہے جب اس نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد ان مخصوص ایام کے اندر دو چیزیں اس کے لیے منع ہیں عمرہ کے اندر نمبر ایک مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور دوسرا وہ تواف نہیں کرے گی تواف کے علاوہ اور مسجد میں داخل ہونے کے علاوہ باقی جو ارکان ہیں جو صحیح وغیرہ کرنا تو وہ کر سکتی ہے اس کو کرنا بھی چاہیے صرف یہ دو چیزیں منع ہیں ایک تواف کرنا اور دوسرا مسجد ہے حرام میں داخل ہونا یہ منع ہے اور اسی طریقے سے جو احرام ہے یہ احرام باندھنے منع نہیں ہے بلکہ اس حالت کے ہوتے ہوئے بھی احرام باندھنے جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے تحارت شرط نہیں ہے جو ٹھیک بہت بہت شکریہ یہاں ایک کنفیوجن یہ بھی ظہرہ ہوتی ہے کہ جو کپڑے احرام کے ہوتے ہیں احرام کی جو چادریں ہوتی خاص مردوں کے لیے یہ بات ہوگی کہ وہ ان چادروں کو پہنا اس کو احرام سمجھ لیتے ہیں بس اوقات اور پھر وہی پابندیاں شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے آپ وضاحت پہلے بھی یہاں سے ہم نے سنی آج ریلیونٹ ہے تو آپ وضاحت یہ بھی کر دیجئے کہ احرام تو ایک نیت کا نام ہے اس کے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے جو احرام ہے کپڑوں کا نام نہیں ہے اصل میں یہ نیت کا نام ہے اور وہ مخصوص جو کلمات ہیں تلبیہ کے ان کے کہنا کا نام احرام ہے تو اس کو جو احرام کہا جاتا ہے یہ علامت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ کپڑے پہن لیے تو اس بات کی طبیعہ امید ہوتی ہے کہ اس نے وہ کلمات بھی کہلی ہوں گے نیت بھی کہلی ہوگی تو اس لیے اس کو احرام سے تعبیر کر لیے جاتا ہے وہ حقیقت میں اس کو احرام نہیں کہا جاتا بلکہ نیت کا نام ہے کہ اگر وہ نیت کر لیتی ہے اور وہ کلمات کر لیتی ہے کہ جسے انسان محرم بن جاتا ہے چاہے وہ حج کے لیے احرام باندھ رہا ہو یا عمرے کے لیے اصل وہ چیز ہے اگر نیت کر چکی ہے اگر چسنی کپڑے نہیں پہنے تب بھی وہ محرم کلائیں گے چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا سوال ہے اگلا نصرین صاحبہ کھمکہ مکرمہ سے اگر کسی عورت کے بال چھوٹے ہیں عمرہ کرنے کے بعد اس نے دو تین جگہ سے کٹ لیے ویسے ہی تو اس پر دم لازم ہوگا یا بج جائے گا عورت کے لیے سارے سر کے بال لمبائی میں ایک پورے کے بقدر یہ کٹنا یہ سنت ہے لیکن اگر اس سے کم کٹتی ہے تو اس صورت میں اگر سر کے چوتھائی حصے کے بقدر یہ کٹتی ہے تو یہ کٹنا اس مقدار میں تو یہ تو ضروری لازم ہے اگر اسے کم مقدار میں وہ کٹے گی تو پھر وہ حلال نہیں ہوگی اور اس کو پر دم بھی لازم ہوگا اور اس سے پہلے پہلے اگر وہ کوئی احسامل کر لیتی ہے جو احرام کی حالت میں کرنا منع ہے تو اس کے جنایت کرنے کی وجہ سے بھی دم اس کو پر لازم آئے گا لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ سر کے چوتھائی حصے کے بقدر بال کٹتی ہے اگر چیز کو خلافے سنت کہیں گے لیکن وہ عمرے کے احرام سے نکل جائے گی اور یہ ایک طرف میں کارنا ضروری نہیں ہے کارنا اگر کارتا ہے تو بہتر تو یہ ایک طرف میں کارتا ہی جائیں اور سارے سر کے بال کارتا ہی جائیں دیکھیں اگر وہ نہیں کرتی وہ سر کی چوتھائی حصے کی بقدر بال کارتی ہے اور ایک پورے کی بقدر تو اس صورت میں تو وہ عمرے کے احرام سے نکل جائے گی لیکن اگر وہ سر کے مختلف حصوں سے بال کارتی ہے اور اس کے مجموعے کی مقدار لیکن اگر اس کو مجموعی مقدار اتنی نہیں بنتی بلکہ کم بنتی ہے دو تین جگہ سے کٹا ہے لیکن کم کٹا تو اس صورت کے اندر یہ عمر کے حرام سے نہیں نکلے گی اور اس کو بد دم وغیرہ لازم ہوگا جی چی بہت شکریہ آپ کا جی اب محمد علیہ صاحب ابو زہبی سے اگلے سوال پوچھ رہے ہیں مغرب کی نماز پٹرول پم کی مسجد میں ادا کی امام نے دو رکت پڑھ کر سلام پھیر دیا ایسی صورت میں ہمارے لئے کیا حکم تھا ہماری نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی نیز نماز کے صحیح کرنے کا کیا طریقہ تھا یعنی اس وقت ہم نماز جو پڑھ رہے تھے اس حالت میں درست طریقہ کیا تھا جس کم فالو کر کے نماز درست ہو سکتی تھی ہماری اگر یہ غلط ہے تو نیز مسافر امام کے پیچھے مقیم مسبوک کے لئے کیا حکم ہے موسیقی اگر امام مغرب کی نماز میں غلطی سے دو رکات پر سلام پھیر دیں تو مقتدیوں کو سلام نہیں پھیرنے چاہیے بلکہ ان کو ایسے کلمات کہنے چاہیے جیسے سبحان اللہ کہہ دے اللہ اکبر کہہ دے کہ جس کی وجہ سے امام کو اپنی غلطی پر تنبع ہو جائے کہ میں مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے اور وہ تھری کر کے پھر وہ تیسری رکات کے لئے کھڑا ہو جائے اور پھر اپنی نماز کو مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ ساو کر لے تو اس طرح تمام لوگ کی نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے یا اگر مقتدیوں نے سبحان اللہ اللہ اکبر اس جیسے کلمات نہیں کہے اور امام نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد امام کو یاد آیا اور اس دوران اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو منافع صلات کام کہا جائے یعنی بات چیت کرنا یا قبلے سے انحراف کا پائے جانا اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکات کے لئے تب بھی ان سب کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس دوران اس نے بات چیت کر لی کسی نے کھڑا ہو کر یاد دلائے کہ بھئی آپ نے دو رکات بڑی ہیں اب دو صورتیں یاد دو امام فوراً اس کی بات کو لے لے بغیر سوچے سمجھے وہ کھڑا ہو جائے تو گویا کہ اس نے غیر سے لقمہ لیا ہے وہ نماز میں غیر سے لقمہ لینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے لیکن اگر اس نے اس کی بات سننے کے بعد تھوڑی دیر سوچا اور اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے تیسر رکات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی رائے پر عمل کیا غیر سے اس نے لقمہ نہیں لیا تو تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی صحیح اور دوسرا مسئلہ کیا پوچھیں دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم مصبوخ کے لیے کیا حکم ہے جی اگر مسافر امام ہو تو اس صورت کے اندر جب مسافر اپنی دو رکات مکمل کرے گا چار رکات جو فرض نمازیں ہیں تو پھر جو مصبوخ ہے وہ اپنی دو رکاتوں کو مکمل کریں گے جیسا عام حالت ہوتی ہے کہ صورت فاتحہ بغیرے پڑھیں گے تو جو مسافر امام ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو بتا دینے چاہیے کہ میں دو رکات پڑھوں گا دو رکات کا بات سلام کر دوں گا اور باقی لوگ پھر اپنی دو رکات کو مکمل کر لیں اس صحیح سے اپنی نماز کو مکمل کریں گے جی جی بہت شکریہ آپ کا جی اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے محمد عاصم صاحب کمیر پرخاص سے مقتدی اگر امام کے پیچھے بھول کر صورت فاتحہ پڑھ لے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی مصبوخ یا نہیں مقتدی اگر غلطی سے امام کے پیچھے کوئی ایسی حرکت کر لے کوئی احسامل کر لے جس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا بلکہ امام ہی کی اقتدامی سے سمجھا جاتا ہے اور امام کے نماز کے ساتھ اس کے نماز ہو جاتی ہے آخر میں سجدہ صاحب کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ جب زہب آفریدی صاحب امام اور مقتدی کے درمیان اصولی طور پر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور کتنا فاصلہ یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ کم سے کم دونوں کی مقدار حد بیان فرمائیں گے مصبوخ جیسے مسجد ہے مسجد میں نماز پڑی جا رہی ہے تو امام اور مقتدیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے درمیان میں ایک صف چھوڑ کر پیچھ مقتدی کھڑ ہو جائیں یا دو صف چھوڑ کر پیچھ مقتدی کھڑ ہو جائیں کوئی حد بندی نہیں البتہ کم مقدار کی بعض فقہ نے حد بندی کی ہے کہ اگر وہ امام کے متصل پیچھے صف بناتے ہیں تو اتنا فاصلہ رکھ کر وہ کھڑے ہوں کہ اگر وہ رکو اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو ان کا سر امام کے پاؤں کے ساتھ نہ ملے امام کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو تو اتنا فاصلہ رکھ کر وہ نماز صف بنائے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ان کی لئے لیکن اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہے درمیان میں مثال کے طور پر محرام مسجد کے علاوہ سہن کے اندر لوگ کھڑے ہیں اور درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ ہے یا دروازے وغیرہ ہیں تو اس صورت میں اقناع کے صحیح ہونے ایک لیشت یہ ہوتی ہے کہ جو مقتدی ہیں ان مقتدیوں کو امام کے انتقالات کا علم بھی ہو رہا ہو کہ جب امام رکو میں جا رہا ہے سجدے میں جا رہا ہے تو ان کو پدہ لگے چاہے ان کو علم امام کے برائراز دیکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہو یا اسپیکر میں آواز کے ذریعے سو رہا ہو یا مکبیر تکبیر کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اگر ان امام کی انتقالات کا علم ہوتا ہے تو پھر ان مقتدیوں کے نماز درست ہوگی اور اگر انتقالات کا علم نہیں ہوتا ان کو پدہ ہی لگتا نہ ہی اسپیکر کے ذریعے سے آواز آ رہی ہے نہ ہی مکبیر ہے نہ ہی وہ امام کو دیکھنے تو پھر ان کی نماز سنگنی ہوگی جی چی بہت بہت شکریہ آپ کا جیب اور اگلا سوال ہے حدیہ گل صاحبہ کا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے اور ان رکعت میں تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے تو اگر کوئی اس کو معمول بنا لیتا ہے کبھی بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو یہ خلاف سنت عمل ہے یادت نہیں بنانی چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا اور تین مرتبہ سبحان رب العالی یا سبحان رب العظیم کہنے کی بغدر وہ خاموش کھڑا رہتا ہے پھر اس کے بعد رکوم میں جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی اگر اس سے کم کھڑا ہوتا ہے تو پھر آخر میں شہدہ صاحب کرنا لازم ہوگا کیونکہ اعتدال کا ہونا کہ یہ ضروری ہوتا ہے اگر اعتدال کو چھوڑ دی جائے تو اس صورت میں شہدہ صاحب کرنا لازم ہوتا ہے اگر شہدہ صاحب کر لے گا تو نماز ہو جائے گی اعتدال کا مطلب بھی بتائیے گا یہ تعدیل ارکان ہم اکثر سنتے ہیں واجب ہے اکثر لوگ بہت زیادہ نماز کا احتمام کرتے ہیں بڑے احتمام سے پڑھتے ہیں کوئی ان کی نمازی کبھی ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تحجد بھی ان کی قضاء نہیں ہوتی ہے لیکن بڑی کمزوری ہے تعدیل ارکان کے مسئلے میں کہ بہت آدم توجہی ہے عوام کی اس طرف کہ اس کی تھوڑی سی بزاد فرمائیے کہ تعدیل ارکان ارکان کے ساتھ عدل کرنا یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ عام فہم انداز میں تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رکو میں جا رہا ہے تو رکو میں وہ اتنی دیر ٹھہرے کہ ہر عوض وہ سکون میں آ جائے اس میں ٹھراو پیدا ہو جائے اتنی جلدی نہ ہو کہ کوئی عوض ابھی سکون میں نہیں آیا اس میں ٹھراو پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا تو تعدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی رکن کو وہ ادا کرے تو اس کے تمام آزاز سکون میں آ جائیں ایک ٹھراو میں آ جائیں ایک لیول میں آ جائیں تاکہ بیلنس ہو جائے پھر اس کے بعد وہ دوسرے رکن کی طرف چلے جائے اس کی فقائی مقدار لکھتے ہیں سانسی کہ اتنی دیر کھڑا ہونے چاہے کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحانہ ربی العالیٰ کے لیے جاتا ہے یا سبحانہ ربی العظیم کے لیے جاتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونے چاہیے صحیح کھڑا ہونا مراد کہ ہر رکن کو ادا کرنا چاہیے اکثر زیادہ تر غفلت ناظر محترم اس حوالے سے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو زیادہ تر غفلت سجدے اور درمیان کا دو سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ہوتی یوں سجدے میں گئے یوں اٹھے اور پھر سجدے میں چلے گئے تو یہ تعدیلِ ارکان واجب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعدیلِ ارکان میں غفلت پر بڑی سخت تنبی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کم تسلی فإنک لم تسلی کہ کھڑے ہو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے تو اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے اس میں بہت ابتلائے عام دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ من کی توفیق حتاف فرمائیں علی صاحب کا سوال ہے وطر کی نماز میں دعا قنوط پڑھنا لازمی ہے یا پھر کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو دعا قنوط نہیں آتی تو وطر میں حنفیہ کی نزیق دعا قنوط پڑھنا یہ سنت ہے تو اگر کسی کو یاد ہو تو پھر یہی دعا قنوط پڑھنی چاہیے جو مشہور و معروف ہے اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا یہ خلاف سنت عمل کلائے گا لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تب بھی اس سے یہ دعا مکمل ہو جائے گی اور وطر کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو پھر اس کے لئے بہتر یہ ہے یہ پڑھ لیں یہ تین مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے بھی وطر کی نماز ادا ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے لیکن اس کے دوران اس بات کی کوشش کرنے چاہیے اس بات کی اعتمام کرنے چاہیے جو دعا قنوط جو مشہور الفاظ ہیں وہ یاد کریں اور اس کی کوشش کریں تاکہ جو مسنون عمل ہے اس سنت کو پر حمل ہو جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ابو زابی سے یاسر صاحب کا سوال ہے اگلا کیا سنت نماز میں کوئی بھی تین آیات تلاوت کر سکتے ہیں یا لازمی ہے کہ چھوٹی صورتیں ہی پڑھی جائیں گی اس میں کی نماز کوئی بھی ہو چاہے فرض نماز ہو یا باجب نماز ہو یا سنت نماز ہو تو اس میں صورت فاتحہ کے بعد کم از کم تین چھوٹی آیتوں کی بغدر تلاوت کرنا یہ ضروری ہے اور تین چھوٹی آیتوں کی مقدار جو فقہاں نے لکھی ہے کہ وہ اتنے اس میں حروف پائے جاتے ہوں کہ اس کی مقدار تیس حروف یا تیس حروف سے زیادہ ہوں تو اگر اس سے کم مقدار ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار بنتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے تو سنتوں میں کوئی خاص صورت کا پڑھنا یا چھوٹی صورت کا پڑھنا یا بڑی صورت کا پڑھنا یا تین آیتوں کا پڑھنا یہ کوئی احسامل نہیں ہے کہ جس کی حدیث میں یا قرآن میں حکم آیا ہو کہ بھئی سنتوں میں تین آیتیں پڑھی جائیں گی یا چھوٹی صورت پڑھی جائیں گی بلکہ سنتوں میں تو زیادہ لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے اور نفلوک اندر اس بات کے زیادہ احتمام کرنے چاہیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معمول دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی لمبی لمبی قرآن فرمایا کرتے تھے تو یہ سنت تو نواخل موقع جاتا فرض نمازوں میں اس بات کا احتمام کرنے چاہیے اگر وہ امام ہے ہاں اگر امام ہے کہ وہ جو مسنون مقدار ہے اس مسنون مقدار ہی کی تلاوت کرے تاکہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں کمزور ہیں یا کسی کو کوئی بیماری وغیرہ ہے یا کہیں جانا ہے وہ پریشانی کرنے مطلع نہ ہو بلکل بلکل لیکن اگر عام حالت میں خود ادا کر رہا ہے تو پھر وہ جیسے چاہے جس مقدار میں چاہے وہ قرآن کر سکتا ہے اس میں کوئی ممانت جی بلکل بہت بہت شکریہ اور یہ بہت اہم بات ہے اگر کوئی امام صاحبہ میں سن رہے ہیں یا وہ حضرات یقیناً سن رہے ہوں گے جن کو موقع ملتا ہے امامت کا تو مسلح جو ہے وہ آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کو پہلی اور آخری بار نہیں ملا اس میں دوبارہ بھی آپ کے ہاتھ آنا ہے یہ مقتدی پہلی اور آخری بار آپ کی قبضے میں نہیں آئے بس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اکثر سفر میں اس چیز کا بہت مشاہدہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پیچھے ہمارے امام صاحب کو معلوم ہے کہ پیچھے مسافر حضرات نماز میں شریک ہیں اور ان کو تو ویسے اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے سفر کی وجہ سے انہوں نے کہیں آگے سفر کرنا ہے وہ جلدی میں ہیں یا اور آزار ہیں تو وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ پہلی اور آخری بار ہی میرے قبضے میں آئے ہیں تو میں ان کو جتنا سنا سکتا ہوں سناوں اتنی لمبی چوڑی قراءات اور اتنی طرزیں لگانا اتنے لہجے لگانا قرآن کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے محمود ہے یہ بات پسندیدہ ہے یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ مصری کاریوں کی طرح لہجے لگانا شروع کر دیں قاری عبدالباسد صاحب والی طرزیں لگانا شروع کر دیں یہ بہت نامرہ سے بات ہے کہ امام کے لئے اس کو سب کا خیال کرنا ہے اس کے مقتدیوں میں بیمار لوگ بھی ہیں مسافر لوگ بھی ہیں اور بہت ساری کمزوریوں کے حامل لوگ بھی ہیں تو ان کو سب کا خیال کرنا چاہیے ایک امام کا یہی اس کی خوبی ہونے چاہیے بارال اور مصر صاحب نے بھی ظاہر ہے یہی بات فرمائی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں الطاق حسین صاحب ڈیرہ اللہ یار سے پوچھتے ہیں کیا بغیر وضو کے آزان یا اقامت دی جا سکتے ہیں مصر صاحب یا نہیں وضو کے بغیر اگر کوئی آزان کہتا ہے تو اس میں دو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ وضو کے بغیر ہمیشہ ازان کہی جا رہی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ بہتر یہ کہ جب بھی ازان کہی جائے تو باوضو ہو کر ازان کہنی چاہیے لیکن اقامت کی جہاں تک بات ہے تو اقامت بلا وضو کہنا یہ مکروع عمل ہے تو اقامت بغیر وضو کے نہ کہی جائے البتہ ازان کے اندر بغیر وضو کے ازان کہنا یہ جائز ہے لیکن اس کو عادت نہ بنای جائے بلکہ افضل یہ ہے کہ بغیر وضو کرنے کے بعد ازان کہی جائے چھیک بہتر شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر اور ناظر محترم آج کے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے اور کسی عذر کے سبب شیخ العدیس مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ تم ہمیں آج بھی جوائن نہیں کر سکے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اس کے لئے کہ ہم نے نانسمنٹ کر دی تھی ان کی شروع میں کیونکہ ان کی کمیٹمنٹ تھی سکے تو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوتی رہے گی اب تو اور ہم بھی ادھر ہی ہیں آپ بھی ادھر ہی ہیں یقینا اور انشاءاللہ جمعہ کے شب آپ سے ملقات ہوتی ہے مفتی تارک مسعود صاحب اور دیگر مفتیان اکرام کے ساتھ تب تک لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ